اسلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیو عزیزو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ہے کرونا پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کرونا آ رہا ہے کرونا آ رہا ہے تو اس لیے یہ تھوڑا سا سیفٹی میئر کے طور پر ہم لگا دیتے ہیں لگانا چاہیے ویسے میں نے سوہ بھی بتایا کہ اگر حکومت ویسے کہہ رہی ہے یا جیسے بھی کہہ رہی ہے احتیاط ضروری ہے ویسے میرا اختیار ہونا تو میں یہ ماسک جو ہے پرمنٹ کر دوں ہر بندہ کرے کیونکہ ہمارا جو پاکستان ملک ہے نا اس میں اتنی زیادہ ڈسٹ ہے آپ کو پتہ ہی ہے تو ہمیں زکام خانسی یہ نظلہ زکام لگا ہی رہتا ہے پچھلے ہفتے مجھے بھی ہو گیا تھا تو یہ بڑی اچھی چیز ہے دو چیزیں ویسے میں لازمی کر دوں آپ کو یہ میں بتا دوں ایک یہ میں لازمی کر دوں کہ پہنو اور دوسرا میں کہوں کہ صرف السلام علیکم کہیں بس ایسے السلام علیکم کریں اور ہاتھ نہ ملائیں تو یہ دو ویسے میری ہے کہ ہاتھ نہ ملائے جائے اور یہ کیا جائے اس سے کافی چیزیں جو ہے نا ہم معمولی معمولی چیزوں سے بچ سکتے ہیں باقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنا بڑا آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں چھو جی یہ تو ویسے جنرل باتیں تھیں آپ کو آج جو ہے 23 اکتوبر کا سلام ہو قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے منصف اوان ایڈوکیٹ کی طرف سے آج دیکھ رہے ہیں کہ میں سٹوڈیو میں ہوں اور آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں تو کبھی کبھی سٹوڈیو سے بناتے ہیں تو بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج مریم نواز صاحبہ نے بڑا اچھا قدم کی ہے جو مجھے بڑا ہی اچھا لگ ہے اور میرے حال ہے جب سے وہ آئی ہیں انہوں نے پہلا یہ کی ہے آپ کو پتہ ہے کہ چھے دن سے بلوچستان کے جو سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے یہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے بلوچستان کے سٹوڈنٹ نے ریگل چوک پہ دھرنا دیا ہوا ہے اور ان کے مطالبات ہیں کیا کہ ہمیں جی تعلیمی سہولت نہیں ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے فیسے زیادہ ہو گئی ہیں فیسے معاف کی جائیں کتنی عام سی باتیں ہیں یار کتنی عام سی باتیں ہیں تو یہ ان کا حق ہے یہ ان کا حق ہے مدینہ کی ریاست میں تو اور زیادہ حق ہے ان کا پہی آپ مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتے ہیں تو وہاں تو کہتے ہیں کہ جی وہ درائے کنارے پہ بھی کوئی پرندہ جانور مار جائے تو اس کی بھی حکومت ذمہ دار ہے تو مریم نواز صاحب نے آج بڑی اچھی وہاں پہ گفتگو کی ہے ان کے ساتھ ہی وہ زمین پہ بیٹھی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے جو جائز مطالبات ہیں یہ حکومت پورے کرے حکومت پورے کیوں نہیں کرتی انہوں نے مثال دی ہے کہ شباز شریف صاحب تھے کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تھا فوراں وہاں پہنچتے تھے لیکن یہاں پہ گنگا بہرہ عثمان بزدار بیٹھا ہے نہ اس کو کسی چیز کا پتہ ہے نہ اس کو سمجھایا جاتا ہے پھر بھی وہ نہیں کرتا اس کے بالکل آدھے کلومیٹر پہ یہ بیٹھے ہیں بھئی آ کے ان سے ان کا حال پوچھو بلوچستان کے سٹوڈنٹ بیٹھے یہ ویسے بھی ہمارے مہمان ہیں اور مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ پنجاب کوئی بڑا نہیں ہے بڑا بلوچستان ہے اس کو میں بڑا بھائی کہتی ہوں اور انہوں نے کہا کہ جی شباز شریف صاحب نے ان کو لیپ ٹاپ دیئے ان کی فیسے معاف کی ان کے سکالرشپ لگائے تو یہ چیز ہونی چاہیے دوستو ہر حکومت میں ہونی چاہیے ہر حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ شہریوں کے سب کے حقوق کریں اور خصوصا جو ہمارا مستقبل ہے طالب علم ہے ان کا زیادہ خیال رکھا جائے تو آج مریم نواز صاحبہ نے وہاں پہ کوئی سات آٹھ منٹ کی گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ موجودہ حکومت ہے یہ کسی طرف توجہ نہیں دے رہی اس کو چاہیے کہ یہ ایسے مسئلوں کا حل نکالے علاج نکالے چلے وہ انہوں نے کہا جی کہ آپ وزیراعظم بن گئے ہیں جیسے بھی بنے ہیں تو کوئی تھوڑا کام کر کے دکھاؤ کام کر کے دکھاؤ تو یہ بڑی اچھی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کا یہ سٹیپ ہے نا کہ آج وہ آئیں ہیں اور زمین پہ بیٹھیں ہیں اور پہلی پبلک میٹنگ میں انہوں نے شرکت کی ہے بغیر پروٹوکول کے آئیں ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اس سے بڑا اچھا میسج جائے گا اور یہی کام ہوتے ہیں ویسے حکومتوں کے حکومتیں تو ہوتی ہیں آپ بھئی انسانی خدمت کے لیے آتا ہے بندہ تو بندہ اپنی چودرہت کے لیے نہیں آتا ہے انسانی خدمت کے لیے آتا ہے آپ سے نہ تاجر خوش ہیں نہ لیڈی ہیلتھ وزیٹر خوش ہیں نہ پینشنر خوش ہیں نہ سٹوڈنٹ خوش ہیں اور بھئی تاجر بھی خوش کون خوش ہے اس حکومت سے اس حکومت سے کون خوش ہے ان کو اتنے لکمیں دیے جاتے ہیں گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ وہ بھی نہیں کر سکتے یہ وہ بھی نہیں کر سکتے ابھی مریم نواز صحبت چلی گئی ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں ابھی عثمان بزدار آئے اور ان کو کہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے بھئی آپ بلوچستان سے آئے ہیں پنجاب میں بیٹھے ہیں تو آئیں جی ہمارے ساتھ بات کریں آپ کا مسئلہ کیا ہے چھے چھے دن تو ان کے ساتھ ملتے نہیں ہیں وہ لیڈی ہیلتھ ویزٹر نے اسلام آباد میں دھرنا دیا پارلی میٹ میں جانے کی انہوں نے دھمکی دی اس میں بوڑے پینشنر تھے سارے لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں اور ان کو پھر انہوں نے ان کا پانی بند کر دیا ان کے بجائے یہ کہ یہ ہر کام دھونس دھاندلی سے کرنا چاہتے ہیں کہ فلانے کو مار دو فلانے کو اٹھالو فلانے کو یہ کرو یہ اس طرح مسئلہ حال نہیں ہوں گے مسئلہ حال ہوں گے جب ان کا آپ حال نکالیں گے صحیح طریقے سے ان کا حال نکالیں اور ان کو ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں آپ نمک چھڑکتے ہیں نمک یہ فیاضل حسن چوہان جی کال کیا کہہ رہا تھا کہ جی اس کو صحافی نے سوال کیا کہ جی آپ کے دو سال گزر گئے ہیں ڈھائی سال گزر گئے ہیں آپ سارا ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈال رہے ہیں جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں تو آپ اپنی کارکت کی بھی کچھ دکھائیں گے وہ نے کہا جی ہم وہ اس نے کہا چوہان نے کہ میں اگلے ڈھائی سال بھی ان کی اوپر ملبہ ڈالوں گا ہر چیز کا ملبہ اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیئے کہ اگر ہمیں اس سے اگلی حکومت بھی ملے گی تو میں پھر بھی ان کی اوپر ملبہ ڈالوں گا اب اندازہ کریں ان کی ان کی جو انتہا پسندی ہے ان کی جو سوچ ہے کیا یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے آج تک مجھے بتائیں عمران خان نے کہا کہ آؤ اپوزیشن آؤ مرسد چائے پیو آؤ بیٹھو مرسد بات کرو کیا بات ہے آئیں ایک دن بھی کہاو بلکہ شباز شریف نے کہا ہے کہ جی میں مفامت کی پالیسی چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے وہ عمران خان کہتا ہے جی این اروں مانگتے ہیں یعنی کہ ہر بات پہ بلکل الٹا ذہن ہے ہر بات پہ این اروں مانگتے ہیں بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات تو کرو پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے پہلی دفعہ ہمیشہ حکومت اپوزیشن سے بات کرنا چاہتی ہے اپوزیشن بھاگتی ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن بات کرنا چاہتی ہے اور حکومت کہتی ہے جی اسی ندنالگالی نہیں کرنی بہرحال بڑے افسوس کی باتیں ہیں سارا ہم تو پاکستان کے حوالے سے سوچتے ہیں پاکستان کے حوالے سے ساری باتیں کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے پاکستان کے حوالے سے ساری باتیں کرتے رہیں گے قانونی ٹی وی چینل سبسکرائب کرنے کا شکریہ اور پسند کرنے کا شکریہ کومنٹس کرنے کا شکریہ ٹیلی فون کرنے کا شکریہ آپ کا بہت تو شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ تینکیو خدا حافظ